اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ کے ساتھ جو میں آج کی اپنی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں برائیڈل بیس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ فل کوری جا آپ کو دے گی اور پالر جیسا آپ کو رزلٹ ملے گا ہائی کوری جا آپ کو ملے گی ہائی کوالٹی کیا آپ کے ساتھ یہ میں بیس شیئر کرنے جا رہی ہوں ان سب گرلز کے لیے ہے جو بیس بنانا سیکھنا چاہتی ہے کم قیمت میں اچھی بیس جو وارٹرپروپ بھی ہو اور لونگ لاسٹنگ بھی ہو اور جو پالر میں یوز کی جاتی ہے یا جو پالر میں گرلز سیل کرتی ہیں اپنی کسٹمرز وغیرہ کو وہ والی بیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان چیزوں کے ساتھ ہے کم پیسوں میں یہ بیس آپ اچھی ہائی کوالٹی کی آپ بنا سکتے ہو تو چلتے ہیں ہم برائیڈل بیس ریڈی کرتے ہیں یہ والی جو بیس ہے اس کو آپ تیار کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اپنے پاس یہ خراب بھی نہیں ہوگی جو انسی چیزیں آپ کے پاس گھر میں پڑی ہیں یا پالر میں پڑی ہیں سستی ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی آج کی بیس بن جائے گی اور یہ بیس ہائی کوالٹی کی ہوگی اچھی بیس ہوگی تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے یہ آپ دیکھ لیں ہمیں شفر بیس یا منرل بیس آپ نے لینی ہے پاورڈر والی بیس جسے ہم پینٹ بیس بھی کہتے ہیں یہ اس کے بہت سے نام ہے تو یہ میں اے این کی لے رہی ہوں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی بیس لینی ہے بس آپ نے پاورڈر والی بیس لینی ہے جسے پینٹ بیس بھی کہتے ہیں پھر ہمیں چاہیے شمر آپ نے کوئی سا بھی شمر لے لینا ہے اگر آپ کے پاس لیکوڈ پڑا ہے تو آپ نے لیکوڈ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر والا پڑا ہے کوئی سا بھی آپ کے پاس شمر شائنر پڑا ہے تو آپ نے شائنر لے لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں چاہیے پینکیک تو یہ جو میں پینکیک لے رہی ہوں کوسمک کا لے رہی ہوں ٹونٹی ون شیڈ ہے یہ تو یہ میں لے رہی ہوں آپ کے پاس جونسا بھی پینکیک ہے آپ نے اپنے مرضی سے پینکیک لینا ہے جو انسا آویلیبل ہے اور جس شیڈ کی آپ بیس بنانا چاہ رہی ہو اس طرح کی آپ نے خود بیس بنانی ہے میں جس آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں باقی کلر ٹون کے حساب سے آپ نے بیس خود بنانی ہے اگر آپ پنک بیس بنانا چاہ رہی ہو تو آپ ساری چیزیں پنک ایڈ کرو گی اگر آپ نارمل ییلوش بنانا چاہ رہی ہو تو آپ ساری چیزیں ویسی ہی ایڈ کرو گی کلر شیڈ آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹی وی پینٹ سٹک بیس چاہیے ہمیں آپ کے پاس کوئی بھی سٹک ہے آپ نے وہ ایڈ کر لینی ہے ٹی وی پینٹ سٹک میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ایف ایس 45 ہے اس کا شیڈ پرائیمر چاہیے کوئی سا بھی آپ نے پرائیمر لے لینا ہے اب ان ساری چیزوں کو اب ہم نے بنانا ہے مکس کرنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو مکس کرنا ہے کون کون سی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے کتنی قوانٹی میں ایڈ کرنی ہے ایک سپون کا حساب رکھ لیتے ہیں باقی آپ بعد میں اپنی مرضی سے زیادہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہو ایک چمچ اس میں میں ٹی وی پینٹ سٹک ایڈ کر رہی ہوں یہ قوانٹی کی آپ نے ٹینشن لی لینی ہے آپ نے اپنے حساب سے چیزیں ایڈ کرنی ہے جب میں آپ کو میتھڈ بتا رہی ہوں سٹک والی بیس اس لیے میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ سٹک والی بیس سے ہی یہ ساری ہماری سٹکی بیس بنے گی کریمی بیس بنے گی اب اس میں میں پاؤڑر بیس ایڈ کر رہی ہوں اے این کی آپ کے پاس جھونسی بھی ہے یہ ہاف چمچ اس میں میں یہ ایڈ کروں گی پینکک اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹونٹی ون پینکیک ہے میں اپنے کلر کے حساب سے یہ بیس بنا رہی ہوں جو پاورڈر بیس تھی وہ نیچرل کلر تھا جو پینکیک ہے ٹونٹی ون ہے ایک ٹون لائٹ شیڈ ہے مگر جب میں اس کو بیچ میں ایڈ کروں گی تو یہ میرے شیڈ کے حساب سے بن جائے گا تو ہاف چمچھی یہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے مس روز کا میں اس میں پاورڈر شیمر ایڈ کر رہی ہوں ہائی لائٹر تو یہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرے گا زیادہ شیمر نہیں ہوگا ہلکا سا ہم نے ڈالنا ہے ہلکا سا میں اس میں پیچ شیڈ ایڈ کر رہی ہوں شیمر تو اس سے یہ ہوگا کہ میری بیس فلولیس لگے گی اور بہت اچھی فنشنگ آئے گی اگر آپ میٹ بیس چاہتے ہو تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہو اب اس کو مکس کیسے کرنا ہے پرائمر کے ساتھ تو میں اس کو پرائمر کے ساتھ اب مکس کرنے لگی ہوں تو تین چار پمپ میں نے پرائمر کے ایڈ کیے ہیں جب تک یہ ساری چیزیں ہماری بیس کی صورت میں نہیں آ جاتی تب تک ہم نے اسے مکس کرنا ہے اور اگر کوئی چیز نہیں مکس ہو رہی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پرائمر اور ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لینا ہے کوئی بھی لمز ہمارا باقی نہ رہے تو یہ ہماری بیس جو ہے یہ بن چکی ہے اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی مگر وہ آپ سے کیری نہیں ہو پائے گی اگر آپ کیری کر سکتے ہو تو تب بھی آپ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں تو یہ میں نے تھوڑی سی کوانٹیٹی میں نے نکال لی ہے ہلکیہ سا پانی کے ساتھ سپریے یا روز وارٹر کے ساتھ سپریے کر کے اس کو آپ مکس کر کے لگا سکتے ہو یا سیرم کے ساتھ آپ جو فیس پہ سیرم لگاتے ہو اس کا ایک ڈروپ مکس کر کے لگا سکتے ہو مگر میں نے یہاں پہ پرائیمر کے ساتھ ہی مکس کی ہے میں نے پرائیمر کا ایک ڈوٹ پامپ نکال کے اسی کے ساتھ میں اب اس کو اچھا طریقے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کریمی فارم میں ہماری بیس بن گئی ہے تو اب اس کو میں اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بیس لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کوریج دے رہی ہے اور کتنی اچھی فینشنگ آ رہی ہے تو یہ میں نے اپلائی کرنے کے بعد اس کو سٹیبلنگ برش یا آپ سپانچ جس سے آپ کو ایزی لگتا ہے میں اب یہ اپلائی کرنے کے بعد میں سٹیبلنگ برش سے اس کو سیٹ کروں گی تو مجھے آپ انسٹا پہ اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہو میں اسی سے اس کی ساری کوریج کرتی جاؤں گی یہ ریزلٹ آپ کے سامنے آئے کہ یہ کتنی بہت اچھی فینشنگ آئی ہے ابھی میں نے اس کے اوپر فیس پاورڈر بھی نہیں لگایا تاکہ آپ کو ریزلٹ اچھے سے نظر آ جائے تو یہ تو تھی میری بیس اور اب میں اس کے اوپر ویسے تھک اور کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے اس کا ریزلٹ پتا چل جائے تو آپ اسے اگر پولر میں ہے تو آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہو برائیڈل کے پارٹی ویئر برائیڈل کے پارٹی میک اپ میں آپ اسے یوز کر سکتے ہو اگر آپ نے گھر کے لیے کرنی ہے تب بھی آپ اسے بنائیں اور بہت اچھے سے آپ اسے ہینڈل کر لوگے اس بیس کو تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کمینڈ اور آگے زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تو میں ایکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے سٹیل دین اللہ آپ کی